مرحبان رحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہنگلا ہے تو پیارے بچوں ہم آج جو کہانی کا رہے ہیں اس کا نام ہے مسجد کی تعظیم یعنی مسجد کی عزت کرنا آپ کو پتہ ہے کہ ایک سبق ہم کر چکے ہیں مسجد مسلمانوں کی اتدائی دستگاہ بھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سفہ کی تعلیم کے لیے مسجد میں ہی جگہ مقرر فرمائی تھی اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام معاملات اور اہم فیصلے مسجد ہی میں سرانجام دیتے تھے مختلف قبائل کے وفود آپ سے ملنے آتے تو آپ مسجد میں ہی ان سے ملاقات فرماتے تھے صحابہ اکرام کے دور میں مسجد کو بڑی اہمیت حاصل رہی ہے مسجد اللہ کا گھر ہے یہ پاک جگہ ہے اس کا عدد اور احترام کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے آئیں مسجد کے کچھ آداب دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو پہلے دائیاں پوں اندر رکھنا چاہیے اور یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہ مافتہ لی ابو آبا رحماتی کا مسجد میں غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ ہمیشہ باوضو ہو کر پاک صاف کپڑے پہن کر مسجد جانا چاہیے مسجد میں وضو جگہ بھی بنی ہوتی ہے مسجد کی صفائی اور پاکیسکی کا خیال رکھنا چاہیے ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے نہ ہم ظاہری پاکیسکی کا خیال رکھتے ہیں اور نہ ہی دلوں کی پاکیسکی کا مسجد میں شور نہیں کرنا چاہیے اور لڑائی جھکڑے سے پرہیز کرنا چاہیے مسجد کے قریب رہنے والے لوگوں کو بھی مسجد کے احترام کو دھیان میں رکھنا چاہیے انہیں چاہیے اپنے گھروں میں موجود ریڈیو یا ٹیلیوین کی آواز کو مدھم رکھیں مسجد میں جاتے ہوئے بدبودار چیزیں نہیں کھانی چاہیے مثلا حدیث میں ہے کہ کچھی پیاف کچھا لسن اور ایسی سبزیاں جن سے بدبو آتی ہو مسجد میں خدبے کے دوران ہمیں چاہیے کہ ہم خاموش رہیں اور امام صاحب کی بات کو توجہ سے سنیں کیونکہ ہم اپنی تعلیم کے لیے جاتے ہیں تو عدب پہلا کرینا ہے پہلے سے بیٹھیں ہوئے لوگوں سے آگے نہ نکلیں یعنی جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھیں مسجد میں خشبو لکا کر جانا بہتر ہے صرف مردوں کے لیے کیونکہ عورتوں کے لیے گھر پر نماز بڑھنا بہتر ہے مسجد میں کسی بھی قسم کی دھکم پہ صفوں کو پھلانگنا پاؤں پھلانا اور گنگیت لانے والے کاموں سے باز رہنا چاہیے یعنی کسی کو تکلیف نہ ہو نماز میں اپنی صفیں برابر رکھو حدیث ہے نماز میں اپنی صفیں برابر رکھو نہیں تو پروردگار تمہیں اٹھ دے گا مسجد میں چھوٹے بڑے امیر یا غریب کا کوئی فرق نہیں ہوتا وہاں پر سب برابر ہوتے ہیں سب ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور ایک ہی خدا کے سامنے سر جھکاتے ہیں یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک ہاں ایک ہاں کی پانچ اگلیاں بھی برابر نہیں ہیں لیکن اللہ نے سارے انسانوں کو ایک جیسا بنایا ہے ان کی عزت ایک ہی جیسی ہے اسی لئے لامہ اکبال نے کہا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز یعنی امیر اور غریب مالک اور آقا سب ایک ہی اللہ کے سامنے صف میں کھڑے ہو گئے بندہ و صاحب و معتاج و گنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے یعنی اللہ کی نظر میں جس کا تقوی زیادہ ہے وہ زیادہ عزت ہے لیکن مسجد میں سب برابر کھڑے ہوتے ہیں اس عمل سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے اور آپس میں بھائی چارہ کی فضاء پیدا ہوتی ہے نماز ادا کرنے کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے ہمیں پہلے بایاں پاؤں رکھنا چاہیے اور یہ دعا پڑھنی چاہیے اے اللہ میں تیرے سے تجھ سے فضل کی دعا کرتا ہوں نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسجد کے آدھا ملہوز رکھنے کا حکم دیا ہے یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہیں مسجدوں کو صاف سترا رکھی اور کوئی ایسی حرکت نہ کریں جسے مسجد کی بے عدبی ہویا اس کی تعظیم میں فرق آئے مسجدوں کو گزرگاہ نہ بناو نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدوں کو گزرنے کا راستہ نہ بناو یہ مساجد و نماز اور اللہ کا ذکر کرنے کے لئے ہیں ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو کچھ مسجد میں سیکھتے ہیں اسے عملی زندگی میں کرنا شروع کر دو امان اتحاد تنظیم یقین محکم ہمیں مسجد جو ہے وہ امام کے پیچھے کھڑا ہونا صفیں درست کرنا اپنے اندر دل کی صفائی کرنا ظاہری صفائی کرنا سے کھاتی ہے لیکن کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم مسجدوں میں جاتے ہیں مسجد تو ایک ٹریننگ سینٹر ہے لیکن ہم اسے ٹریننگ نہیں لیتے اور اگر ہم ٹریننگ لیں تو ہمارے معاشرے میں بھی تنظیم نظر آئے ہم ایک دوسرے کی عزت کریں جیسے مسجد کے اندر کرتے ہیں اسی لئے قائد جاثم نے بھی یہ فرمایا کہ یقین نظم و ضبط اور بے لوس لگن کے ساتھ دنیا کی ایسی کوئی چیز نہیں جو حاصل نہیں کی جا سکتی اور علامہ اقوال نے کہا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خات کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے تو پیارے بچوں اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور مسجد میں جو کچھ سیکھتے ہیں عملن نافذ کریں